پاکستان کو ہم نے یہ دکھایا عدالتی فیصلوں کے ذریعے دکھایا اور الیکشن ایک 2017 کے تحت دکھایا کہ جو آرڈر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کہ آپ بیس دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں وہ آرڈر یہ تھا کہ آپ الیکشن کرائیں یہ آرڈر نہیں تھا کہ ہم الیکشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کدھر ہوا کتنے لوگ آئے کتنے لوگ نہیں آئے کون الیکٹ ہوا کون نہیں ہوا یہ باتیں دیکھنے کے لئے الیکشن نہیں تھا قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم نے اس قانون اپنی آئین دو دوزار انیس کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق الیکشن کرائے بالکل کلیر کرائے اس کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس دن الیکشن ہوں گے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو نومینیشن پیپرز حاصل کر سکتا ہے ہمارے کسی بھی دفتر سے دفتر کھلے تھے جو الیکشن کمیشنر تھے ہم نے ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا وہ بھی موجود تھے ہارے کو پتا تھا میڈیا پہ بھی یہ آتا رہا بلکہ جس دن میں نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس دن ہم نے ناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن الیکشن ہوں گے سو اس کے ساتھ کے باوجود کوئی نہیں آیا کسی قسم کا نومینیشن پیپر لینے نہیں آیا کوئی کال نہیں ہوئی کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا کوئی واتس ایپ کا میسیج نہیں آیا کہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جب وہ ایک پینل تھا اور ایک ہی کینڈیڈیٹ تھا چیئرمن کے لیے تو ہم نے اس کے مطابق ان اپوزد الیکشن کرا دیئے میری نظر میں یہ الیکشن بالکل آئین کے جو دوزار انیس کا آئین ہے پی ٹی آئی کا اس کے مطابق ہوئے اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہوئے کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس الیکشن کو چیلنج کریں اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو چودہ پیٹیشن آئی ہیں یہ تو میمبرز بھی نہیں ہیں اور انہوں میں سے کسی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں سب کی سب کی اپلیکشن پڑھ لیں وہ سمپلی جنرل باتیں کرتے ہیں وہ کوئی بھی پینل کے ذریعے نہیں آیا کوئی بھی یہ نہیں کہنے آیا کہ میں چیئرمن یا پینل کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہتا تھا مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا ہمیں یہ ماننا پڑے گا لوگوں کو کیونکہ حقیقت یہی ہے آپ نہ مانے وہ لگ بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی نہیں آیا اگر آتا تو ہم الیکشن اس کی ووٹنگ بھی ہو جاتی لیکن کوئی بھی آج تک نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میں یہ پینل لے کے آیا تھا یہ میرے نومینیشن پیپرز ہیں اور میرے نومینیشن پیپرز ایکسپٹ نہیں کیے گئے ہیں آج علی زفر صاحب یہ بتائیں کہ آج انتخابات کی آمد آمد ہے اور انتہائی خوشگوار محول میں چیف الیکشن کمیشنر نے آپ سے ایک شکوہ کیا خوشگوار محول میں وہ کیا شکوہ تھا جو چیف الیکشن کمیشنر نے آپ سے کیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کافی گفتگو کی اور ایک بات انہوں نے ضرور کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آروز کے جو ہے آپ نے سٹے لے لیا ہے ہمارا خیال تھا کہ شاید آپ کے رائیول لوگوں نے لیا ہے یہ سٹے آپ نے کیوں سٹے لیا تو میں نے ان کا یہ جواب دیا کہ مجھے بھی آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ سٹے ہے اس لیے وہ مقالمہ تھا وہ لائٹ ہارٹڈ قسم کا مقالمہ تھا جو ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو کی ایک شخص